مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں بی بی شہید کے پاس جا رہی ہوں ان کی برسی کے اوپر اور ان کی جو جمہوریت کے لیے جد و جہد تھی انہوں نے جان دی اس ملک کے لیے اور بہادری سے دی تو میرے لیے بڑا فخر کا بھی مقام ہے کہ آج مجھے وہاں ان کی برسی پہ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے اور بی بی شہید نے جو چارٹر آف ڈیموکرسی اس ملک کو دیا تھا جس کے بعد پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو گئی تھی پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا وہ تو اس کو میں اور بلاول اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو سٹرینٹن کریں گے میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے اور پاکستان کو اس وقت اتحاد اور یک جہتی کی ضرورت ہے ہم سب پارٹیز ڈیفرنٹ ہیں پیپلز پارٹی ہو یا ہم ہو یا کوئی پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کے الگ الگ منشور ہیں ان سب کے الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں ان سب کے الگ الگ بلیفز ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان کی خاطر جس پہ ہم سب اکٹھتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ صرف اس وزیٹ سے نہیں اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات موصول ہوتے رہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی جب ان کو جواب نہیں دیا گیا تو پھر اور لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے ایک بہت اٹل فیصلہ کر لی ہے اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمن صاحب اور پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جالی حکومت سے نہیں ہوں گے اور یہ جو مذاکرات کی کوشش ہے نا یہ این ار او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے جو انشاءاللہ تعالی ان کو نہیں ملے گا اور یہ یہ بلا وجہ نہیں میری بات سنیں شہباز شریف صاحب تو جیل میں ان کو تو نہیں جب آپ ابھی جیل میں نہیں گئے اس لئے آپ کو اندازہ نہیں ہے میں بتا سکتی ہوں کہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کون ملنے آ رہا ہے آپ کو اچانک بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے آپ اس وقت انکار کرنے کی position میں اس لئے نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کہنے آ رہا ہے کیا بات لے کے آ رہا ہے تو یہ بات بڑی ایک آئے اوپنر ہے کہ جہاں خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں اس طرح کی شخصیات بالکل آہ بغیر کسی آہ ایشو کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کوٹ لگ پر جیل جا کے مل بھی لیتے ہیں اور ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جالی آہ سیلیکٹڈ وزیراعظم خود اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے ملک میں مہنگائی کدھر چلی گئی ہے ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کوئی چیز بھی ملک کی ٹھیک نہیں جاری بہران میں ملک آیا ہے اور وہ کیا سٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں دسکشن وہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ کیونکہ جی آہ آہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آہ بلاول نہیں آیا مردان میں تو ہو 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 پی ڈی ایم میں آہ درار پڑ گئی اب مریم کہیں نہیں جائے گی تو ہو ہو پی ڈی ایم میں درار پڑ گئی مجھے تو سیریسلی مجھے ان کی اس وقت رحم آتا ہے ذہنی حالت پہ جو اپنی پوری نظریں پی ڈی ایم پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلان لیڈر ماں نہیں پہنچا تو امید لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید درار پڑ گئی ہو تو یہ تو ایک شکست خوردہ آدمی کی ذہنیت کی نشانی ہے جس کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں جس میں انہوں نے واضح طور پر دو باتیں کٹیگوری کلیر کر دیئے جو پچھلے چند دنوں سے جو نیشنل ڈائی لاغ کی بات چلے لی تھی گرینڈ نیشنل ڈائی لاغ کہ اس کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کے طاعت محمد علی درانی ہے ان کو بھیجا گیا اور یہ کہ شہباز شریف کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں ان سے ملنے وہ اندر گئے ان سے بات کی باہر آگئے اور پھر اپنی مرضی کی تین دن خبریں چلوائی گئیں لہذا انہوں نے نواز شریف نے سب سے پہلے گرینڈ نیشنل ڈائی لاغ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا فضل الرحمان نے ریجیکٹ کیا مریم نے یہ کہا ہے کہ ایک سازش تھی کہ محمد علی درانی کو جیل میں بیش کر شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کروا گئے گا پھر باہر نکل کر مرضی کی خبریں لے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر شہباز شریف بٹنے والے ہوتے اور اگر شہباز شریف ڈس لائل ہوتے غداری کرتے بائی سے تو آج وہ وزیراعظم پاکستان ہوتے یعنی مریم کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کو یہ واضح طور پر آفر تھی پاکستان کی جو مقتدر حلق ہے ان کی طرف سے کہ وہ اپنے بھائی کو ڈج کر دیں ان کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں ان کو وزارت عظمہ ملے گی لیکن یہ ان کو نہیں ملی اب جو جو نیشنل ڈائلاؤگ کی باتیں تھی وہ مکمل طور پر اس حوالے سے مرتی نظر آ رہی ہے کہ جتنے بھی کی سٹیک ہورڈر ہے پاکستان ڈموکرائٹک موومنٹ میں ان سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے ڈائلاؤگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری طرف عظیر عظم عمران خان نے سپیچ دی ہے انہوں نے چکوال میں بڑی سپیچ تھی ان کی جس میں انہوں نے اپوزیشن کو کہا ہے کہ وہ ان کے اوپر کہا ہے کہ جو بھی اگر ان کو کوئی انارو دے گا وہ غداری کرے گا یعنی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے چیف اگزیکٹیف تو وہ ہے لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اگر تو اپوزیشن کو کبھی کو ریلیکسیشن ملی تو وہ کہیں اور سے ملے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا وہ ملک سے غداری کرے گا اور اس کو غدار کے طور پر دیکھا جائے گا آلے والے جنہوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے جو اشارہ ہے یہ کس کے طرف ہے اور یہ کہ کیا کسی کو عمران خان کو انارو ملے گا یا کیا پی ڈی ایم کو انارو ملے گا یا کسی اور کو انارو ملے گا